بزرگو گئے شیئے میں آپ نے اچھی طرح فارم بنا لینا ہے جب آپ اچھی طرح فارم بنا لیں گے پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے بلیڈ کو اچھی طرح سیٹ کرنا ہے جب آپ نے بلیڈ کو اچھی طرح سیٹ کر لیا دوستو پھر آگے والا جو پرسیجر ہے سکن کو ٹائڈ کر کے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کو سکھائیں گے اور پریکٹیکلی بھی کر کے دکھائیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب لائک اور نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو جو نا سلون کی تمام کی انفرمیشن بتاتے ہیں آج کی ہماری یہ جو ویڈیو نا یہ شپیشل ان کے لیے بھائی جو نیو نیو سلون کے کام میں آتے ہیں بھائی تو یہ ہمارا جو بچہ نا اس نے فرس ٹائم جو نا شیپ کی ہے وہ بھی کلیم شیپ تو اس کا سٹیپ بائی سٹیپ پرسیجر آپ کو سکھائیں گے بھی اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں گے جیسے کہ ہم ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو جو نا پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتے ہیں اور ہم آپ کو جو نا ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی ہیں دوستو تو اسی روایات کو متنظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں جو نا یہ ہے جو ہمارا شگیرد ہے یہ آج آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو نا شیپ کرنے کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے جو نا فرم بنا لینا ہے جیسے کہ اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ نے اچھی طرح فرم بنا لینا ہے جب آپ فرم بنا لیں گے تو یہ سٹیپ نمبر ون کا حصہ یہ دوستو جس میں اچھی طرح فرم بنانا پھر داڑی کو اچھی طرح نرم کرنا پہلے پانی کے ساتھ پھر جیل کے ساتھ آپ داڑی کو اچھی طرح نرم کر لیں گے دوستو چاہے وہ پانی چاہے جیل چاہے فرم تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح داڑی کو نرم کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے جب آپ اچھی طرح داڑی نرم کر لیں گے فرم اس کو اچھی طرح بنا لیں گے پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ فرم کے اندر ہلکے ہلکے سے زرے بن جائیں گے جب وہ زرے بن جائیں گے دوستو یعنی کہ وہ تھوڑا سا پولا پولا لگنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ داڑی اچھی طرح نرم ہوگی ہے جب داڑی اچھی طرح نرم ہوگی دوستو پھر آگے جونا سکین کو ٹائٹ کرنا ہے آپ نے اور بلیڈ چلانا سٹارڈ کر لینا یہ سٹیپ نمبر دو ہے دوستو جس میں جونا سکین کو ٹائٹ کر کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے تو ویلکم بیک ٹو مدسر ہے سلون ٹو دوستو میں آپ کا اپنا مبشر اور ہم آپ کو جونا ہمیشہ سلون کی کٹیگری کی تمام ویڈیوز میں جونا ہم آپ کو آسان طریقے کے ساتھ جونا سلون کا کام کرنے کا سٹیپ بے سٹیپ پرسیجر سکاتے ہیں جیسے کہ بچے نے جونا فرس سائیڈ کی جونا چن والی سائیڈ تک جونا سکین کو ٹائٹ کر کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلا کے جونا شیپ کو کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی تک اس نے جونا یہ جو فرسٹ کوٹ میں جونا بلیڈ چلا رہا ہے نا یعنی کہ اس طرح اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سکین کو کھچاؤں میں رکھ کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے نہ آپ نے زیادہ سکین کو ٹائٹ کرنا ہے اور نہ ہی اس طرح کو جونا زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلانا ہے اسی طریقے کے ساتھ جونا فرس سائیڈ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور سیکنڈ سائیڈ پر بھی آپ نے جونا اس طرح کے اوپر آپ کی گریپت اچھی ہونی چاہیے اور سکین کو آپ نے کھچاؤں میں رکھنا ہے ایک ہاتھ کے ساتھ آپ کی اس طرح کے اوپر گریپت اچھی ہونی چاہیے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے جونا سکن کو ٹائڈ کرنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارس کے ساتھ چلانا ہے سپیشلی دوستو آپ نے کلین شیپ میں جونا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس میں جونا مکمل شیپ کی جاتی ہے موچوں کی بھی اور مکمل جونا شیپ تو آپ نے موچوں والی سائیڈ پہ جب آپ نے اس طرح وغیرہ چلانا ہے تو اس میں بھی آپ نے جونا سکن کو بس کھچاؤں رکھنا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ سمپل شیپ میں بھی جونا اس طرح کو کھچاؤں میں رکھتے ہیں اور سکن کو ٹائڈ کر کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارس کے ساتھ چلاتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سکن کو ٹائڈ کرنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارس کے ساتھ چلانا ہے دوستو آپ جتنا سکن کو ٹائڈ کریں گے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارس کے ساتھ چلائیں گے یہ شیمنگ آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی اور کسٹمر کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ میرے فیس کے اوپر اس طرح چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا دوستو جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی ذکر کیا تک ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کی آسانی کے لئے آسان ورلڈز کے ساتھ اور آسان طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے جو نا چاہے وہ شیمنگ کی ویڈیو چاہے کٹنگ کی ویڈیو چاہے مساج کی ویڈیو چاہے بال سٹیٹ کرنے کی ویڈیو چاہے کلر لگانے کی ویڈیو اس میں ہم آپ کو جو نا آسان طریقے کے ساتھ جو نا سمجھاتے ہیں دوستو اور ہم نے لازٹ ٹائم اپنی ویڈیو ایک اپلوڈ بھی کی تھی جس میں جو نا ہم نے آپ کو بے ترین جو نا سر کی تھیرپی کرنے کا طریقہ کار بتایا جس میں جو نا ہیڈ مساج کی ایک اعلا کالیٹی کا جو نا سٹیپ بائی سٹیپ پرسیجر آپ کو سمجھایا ہے دوستو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھئے گا اور اس ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا دوستو جیسے کہ ہم نے جو نا فسٹ کوڈ جو نا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے دوستو اب جو نا گردن والی سائیڈ پہ جو نا ہلکے بھل کے جوبال رہے ہیں ان کو ہم نے سکین کو کھچاؤں میں رکھے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارڈ کے ساتھ چلا کر ہم نے جو نا فسٹ کوڈ وہ کمپلیٹ کر لینا ہے جب ہم فسٹ کوڈ کمپلیٹ کر لیں گے دوستو پھر ہم نے جو نا سیکنڈ کوڈ کرنا ہے یعنی کہ دوسرا کوڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو نا اچھی طرح داڑی کو نرم کر لینا ہے نرم کر کے پھر فرم لگا کے یعنی کہ آپ فرم ڈریکٹ جو نا داڑی کے اوپر اپلائے کر کے اور پھر آپ نے جو نا دوسرا کوڈ کرنا سٹارٹ کر لینا ہے دوستو بس آپ نے فرم جب اچھی طرح لگا لینا نا موچھوں کے اوپر بھی اور داڑی کے اوپر بھی پھر آپ نے جو نا دوسرا کوڈ جو نا سٹارٹ کر لینا ہے تو آپ لوگوں کی سانی کے لیے بچے نے سیکن سائٹ سے دوسرا کوڈ کرنا سٹارٹ کر لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکن کو زیادہ کھچاؤں میں رکھ کے اور اس طرح کے اوپر اس طریقے کے ساتھ گرپت کر کے اچھی طرح اس طرح پکڑ کے پھر آپ نے سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے چاہے آپ فرسٹ کوڈ کر رہے ہیں چاہے آپ سیکن کوڈ کر رہے ہیں آپ نے اسی بات کو بس ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے سکن کو زیادہ سے زیادہ کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے اس سے شیوینگ کا ریزلٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے دوستو اور کسٹمر کو جو نا فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے فیس کے اوپر بلیڈ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو بس آپ نے جو نا چاہے آپ فرس سائٹ پہ کر رہے ہیں چاہے سیکن سائٹ پہ آپ شیویر کر رہے ہیں بس آپ نے سکن کو ٹائٹ رکھنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے اسی کے ساتھ ہماری سیکن سائٹ جو نا وہ کمپلیٹ ہوئی دوستو سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلا کے شیویر کرنے کا جو پرسیجر ہے اس میں جو نا ہم نے سیکن سائٹ کمپلیٹ کر لی اب فرس سائٹ پہ جو نا ہم سیم سکن کو ٹائٹ کر کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلا کر ہم نے جو نا شیف اب جو نا موچوں والی سائیڈ پہ آگئے ہم دوستو چین والی سائیڈ سکن کو جو نا ٹائٹ کر کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ اسی طرح جو نا ہم نے فسٹ کورٹ بھی کرنا ہے اور سیکنڈ کورٹ بھی کرنا ہے جب ہم اچھی طرح سکن کو ٹائٹ کر کے اور اس طرح کو جو نا چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلائیں گے دوستو تو اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ کوڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر مجودہ جو نا ہم سیکنڈ کوڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے چین والی سائٹ سے جو نا ہم نے مکمل جو نا شیو کو کلیر کر لیا ہے دوستو اب یہ جو موچوں کے اوپر جو نا بلیٹ وغیرہ لگا کے تو آج کی ہماری یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جو نا بزرگوں کی کلیم شیف کرنے کی یہ جو ویڈیو نا اپنے اختتام پر پہنچی اور امید کرتا ہوں دوستو ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کمیٹ کر دیجئے گا اور نیکس کس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں یہ بھی بتا دیجئے گا اب کلموں پر بلیٹ لگا کے اور یہ جو فائنل لک ہے اب آپ کے زیرے نظر ہے دوستو تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تب بھی کمیٹ کر دیجئے گا اور ہمارے بچے نے یہ کام کیسا کیا ہے تو یوگیب صاحب کا کام بھی آپ کو امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت جلد ملیں گے ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ میں آپ کا اپنے مباشر اللہ حافظ دوستو اللہ حافظ دوستو